اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا پلانٹ ہے وہ مانسٹر کا پلانٹ ہے اور یہ مانسٹر بگ لیو ہے میرے پاس اس کا چھوٹے پتوں والا پلانٹ بھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے لیف ہے تقریباً تھائی فوٹ جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ لگ رہا ہے اور جو چھوٹے لیو والا پلانٹ تھا اس کو میں نے ایک پلانٹ سے کئی پلانٹ بنا لیئے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے یہ مجھے کافی ڈھوننے کے بعد کسی نرسری سے ملا تھا اور اس کی ایج جو ہے تقریباً ڈیر سال کے قریب اس کی ایج ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے اس کو میں نے ایک کافی بڑے پوٹ میں رگایا ہے اور پوٹ کی جو پیس ہے اس کے اندر میں نے پرپر ہار جو ہے اس کے پلانٹ جو ہے اور رین لیلی اس کے کچھ بلپس میں نے لگا دیئے تھے تاکہ جو نیچلا حصہ ہے وہ فل رہے یہ پلانٹ جو ہے آپ جس جگہ پر پڑا ہوا ہے وہاں پر تھوڑا سا پچھلے دنوں آندھی وغیرہ چلی جس کی وجہ سے ایر کا روح اس طرح بنا کہ اس کے لیوز کافی کٹ پٹ گئے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اس کے میں نے تین لیوز کٹ کر دیئے دو اب اس کے اور لیوز رہ گئی ہیں اور ایک نیا بہت خوبصورت لیو جو ہے اس میں نکلا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس کا شاندہ رنگ ہے یہ ایک سلو گروئنگ پلانٹ ہے اس کی گروہ جو ہے وہ بہت تیز نہیں ہوتی ہے آہستہ سے ہوتی ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے تقریبن ڈیر سال کا پلانٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ جب میں لے کے آئی تھی اس وقت بھی اس کی ہائٹ تھوڑا ساتھی اتنے بہت زیادہ چھوٹا پلانٹ نہیں تھا آہ لیکن یہ ہے کہ یہ پلانٹ بہت ایزی ٹو کیر ہے کچھ خاص اس کو کیر نہیں کرنی پڑتی ہے کٹنگ سے جیسے ہم منی پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں اس کی ایریل رورز ہوتی ہیں یہ جیسے دیکھیں کہ یہ اس کی آہ یہ جو پوٹ ہے اس میں پانی ڈال کے میں نے اس کی ایک ایریل رورز کو اس میں ڈال دیا تھا اور اس میں بھی رورز بننا شروع ہو گئی ہیں کچھ ایریل رورز جو ہیں وہ اس کے بیک سائٹ بھی ہیں اور وہ دیوار میں کھول تھا اس کے اندر جو ہیں وہ انٹر ہو گئی اور اس پلانٹ کو کٹنگ کے ذریعے جیسے منی پلانٹ کو نورڈ ایریائک لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم سوائل میں لگائیں یا پانی میں لگائیں اسی طرح اس خوبصورت پلانٹ کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے گروہ ہو سکتا ہے یہ شیٹ لوینگ پلانٹ ہے اس سے ڈائریک سن لائٹ جو ہے بلکل بھی نہیں چاہیے ہے یہ میرا پلانٹ جہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کا جو ایک حیسہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کا لیف جو ہے بائن ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو یہاں سے تھوڑی سی ڈائریک سن لائٹ جو ہے وہ مل رہی ہے اور وہ بھی دوپہر کے قریب کی تو اس کی جگہ جو ہے تبدیل کرنے کے ضرورت ہے تاکہ اس کے خوبصورت لیف جو ہیں وہ خراب نہ ہوں لیکن برائٹ روشنی اس کو ضرور چاہیے اور انڈور جو ہے یہ پلانٹ بہت اچھے سے گروہ کیا جاتا ہے آفیسز وغیرہ میں یہ پلانٹ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس پلانٹ کو پانی جو ہے وہ اس کو ریگولر بیسس پہ چاہیے پانی کو پسند کرنے والا پلانٹ ہے اس کو موشتہ جو ہے پسند ہے اس کو ہیمیڈیٹی جو ہے وہ بھی آپ پروائیڈ کریں گے اس کی بہترین گروت کے لیے وہ ضروری ہے ونٹر میں لازم بات ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی میں نے یہ پلانٹ بہت عرصہ پہلے کسی جگہ پہ لگا ہوا دیوار پہ اس میں بہت بڑی بڑی ایریل روٹس نکلتی ہیں جو دیوار پہ یا کسی بڑی ٹری پہ گرپ کر لیتی ہیں اور اوپر چڑھتی جاتی ہیں میں نے تقریبا یہ بارہ تیرہ فٹ پلانٹ جو ہے پلانٹ دیوار کے اوپر چڑھا ہوا دیکھا تھا اور آپ سوچیں کہ اس دیوار کی خوبصورتی کیا لگ رہی ہوگی کہ جس کے اوپر اتنا ایک خوبصورت پلانٹ جو ہے وہ پوری دیوار کے اوپر جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہ پلانٹ جو ہے اس کو میں نے بڑے پونٹ پہ گروہ کیا ہے تاکہ مجھے بار بار اس کو تبدیل نہ کرنا پڑے اور اس کے لیے ویل رینڈ سوائل لی ہے اور اس کے اندر میں گوبر کی خاد ہی استعمال کر رہی ہوں کوئی سپیشل خاد اس کے اندر میں نے استعمال نہیں کی ہے اس کے علاوہ اس پلانٹ کو ابھی تک کسی پیسٹ وغیرہ نے اٹیک نہیں کیا ہے پس یہ ہے کہ اس پلانٹ کو کیونکہ پانی پسند ہے اس کو آپ ریگولر پانی دیں گے تو اس صورت میں جو پوٹ ہے اس کا ڈرین ہول جو ہے وہ بند ہونا نہیں چاہیے اور آپ پلان رکھیں کہ جب آپ اس کو پانی دیں تو پانی جو ہے نیچے باٹم سے نکلنے لگ جائے یہ نہ ہو کہ پانی اس کے اندر موجود رہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کا یہ خوبصورت پلانٹ جو ہے اس کی روٹ جو ہیں وہ روٹ ہو جائیں گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے زائے بھی ہو سکتا ہے امید ہے یہ خوبصورت پلانٹ آپ کو پسند آیا ہوگا آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اگر کسی پلانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور وہ پلانٹ میرے پاس ہوا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ